نحن دروہ و نسلی اللہ رسول قریب اما با آج کا سبق زبیل ارحام کے بارہ میں ہے زبیل ارحام وہ رشتہ دار جو اصحاب الفرائض یا اصباد میں سے نام مجد کے وہ قریبی رشتہ دار جو اصحاب الفرائض یا اصباد میں سے نام ان کو زبیل ارحام کہتے ہیں جیسے مامو خال خالہ خوپی یہ تمام مجد کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن یہ اصحاب الفرائض یا اصباد میں سے نہیں ہے زبیل ارحام کی براست میں اختلاف ہے اس میں دو نظریہ پائے جاتے ہیں ایک نظریہ تو یہ ہے کہ زبیل ارحام وارث نہیں بنتے اگر کسی مجد کے صحاب الفرائض یا اصباد نہیں اس کا مال بیت المال میں رکھ دیا جائے گا زبیل ارحام کو نہیں دیا جائے گا اس نظریہ کے قائل صحابہ میں سے بھی بعض افراد ہیں اور بعض تابعین اور امامی سے بھی ہیں اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ کہ زبیل ارحام وارث بنتے ہیں جب اصحاب الفرائض یا اصباد نہ ہوں تو پھر زبیل ارحام وارث بنتے ہیں اس نظریہ کے قائل صحابہ میں سے اکثریت اور اسی طرح تابعین اور امامی سے جمہور کا نظریہ اکثر کا نظریہ یہی ہے کہ زبیل ارحام وارث بنتے ہیں چوہ تیسری صدی ہجری میں جب بیتر مال کا نظام درم برم ہو گیا بیتر مال کا نظام گلست نہ رہا تو وہ حضرات جو اس بات کے قائل تھے کہ زبیل ارحام کو وارث نہ بنایا جائے بلکہ مال بیتر مال براک دیا جائے تو وہ بھی اسی بات جب قائل ہو چکے ہیں کہ جب بیتر مال کا نظام ہے ہی نہیں تمام جب وہ اپنے جبیں بڑھنے والے افسر ہوتے ہیں حکومتی لوگ ہوتے ہیں اس کے بجائے پھر اس کے فوت ہونے والے کے زبیل ارحام کو دے دیا جائے الگرز تیسری صدی ہجری کے بعد تقریباً آئیمہ اربعہ کا اور تمام کے اتفاق ہو چکا ہے کہ صحابر فرائد یا سباد ناؤت زبیل ارحام کو وارث بنائے جائے اور اقلی اور نقلی طور پر بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ زبیل ارحام وارث بنیں گے مثلاً پرآن نے بیان کیا ہے سورة الانفار کی آیتر بر و جتر میں کہ باعلو الارحام بازم اولا ببادن فی کتاب اللہ کہ کتاب اللہ میں رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ابو دعوت کتاب الفرائز حدیث مبر دو ہزار آٹسو ننانویں یہ انوائز تنہوں نے ابن بادچہ حدیث مبر دو ہزار ساتسو اٹھتیس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مامو وارث بنے گا جس کا کوئی وارث نہ ہو جس کا صحاب الفرائز یا اسبات میں سے کوئی نہ ہو اس کا وارث مامو بنے گا اور مامو جو یہ زبیل ارحام میں ہے ثابت ہوا کہ زبیل ارحام کا وارث بننا یہ کتاب و سننے سے بھی یہ چیز ثابت ہے اور اقلی طور پر بھی اقل بھی اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ زبیل ارحام کے مجید کے ساتھ دو تعلق ہوتے ہیں خونی رشتہ بھی اور اسلامی رشتہ بھی جبکہ بیت المال کے ساتھ ایک ہی تعلق ہے وہ اسلامی تعلق ہے بیت المال کے ساتھ صرف ایک اسلام کا تعلق اور زبیل ارحام کے ساتھ اسلام کا بھی اور خونی رشتہ بھی اور وراست کا یہ اصول ہے کہ جس کو دو رشتے دو تعلق لگتے ہو وہ زیادہ حق دار ہوتا ہے پنسبت اس کی جس کو سے ایک ہی تعلق لگتا ہے اس اعتبار سے بھی زویل ارحام کا بارس بننا یہ راجی ہے اور اسی کے جمہور آئمہ اسی بات کے قائل ہیں زویل ارحام کے بارس بننے کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا لازمی ہے پہلی شرط تو یہ کہ اصحاب الفرائز میں سے کوئی نہ پایا جائے سوائے زو جائن کی خامد بیوی کی زویل اصحاب الفرائز بارہ ہوتے ہیں بارہ میں سے زو جائن کے علاوہ باقی جو دس ہیں ان میں سے کوئی نہ پایا جائے زو جائن خامد بیوی سے یہ کہ خامد بیوی پر رات دنی ہوتا ہے ان کو صرف فرضی حصہ ملتا ہے جبکہ دیگر جو اصحاب الفرائز ہیں ان کو فرضی حصہ ملنے کے بعد اگر اسباب گرہ نہ ہو تو ان کو رات دو جاتا ہے تو چونکہ اصحاب زو جائن خامد بیوی پر رات دنی ہوتا یہ فرضی حصہ لیں گے تو فرضی حصہ لیں گے اگر کچھ باچ جائیں اور اصحاب میں سے کوئی بھی نہ ہوتا یہ زویل ارحام کے در منتقل ہو جائے گا پہلے شرط یہ ہے کہ زویل ارحام تب بارث بنیں گے جب اصحاب الفرائز میں سے کوئی نہ ہو سوائز خامد بیوی کے دوسری شرط یہ ہے کہ اصحابات میں سے بھی کوئی نہ ہو اس لیے کہ اگر اصحاب میں سے کوئی موجود ہوگا تو تمام مال جو اصحاب جو ہے وہ لے لیتے ہیں تو اصحاب کی موجودگی کے اندر آگے زویل ارحام کی طرف مال منتقل نہ ہوگا تو گویا کہ اصحاب الفرائز بھی نہ ہوں اور اصحاب بھی نہ ہوں تو تب مال جو زویل ارحام کی طرف منتقل ہوگا زویل ارحام تب بارث بنیں گے اس کے ساتھ آگے مزید تفصیل آگے آئے گی کہ زویل ارحام کی وراثت کی تقسیم کا اندر جو مختلف نظریات ہیں وہ آئندہ درس میں انشاءاللہ علیہ العزیز بیان ہوگے سبحانہ ربک و عزت مجے سے قول والسلام علی المرسلی والحمد باللہ الرحب شکریہ